اگر 800 گرام کا کٹن ہے تو اس کی پروٹنگ روکائرمنٹ ہے روزانہ 9 گرام اور اس کو آپ نے دینا 45 گرام میٹ روزانہ السلام علیکم جی میرے آمیٹو کن عارف اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایک کٹن سے لے کے اڈلٹ کیٹ اور جو نرسنگ دودھ پلانی والی کیٹ ہوتی ہے اس کو میٹ کتنا دینا چاہیے اگر آپ ہوم میٹ فوڈ دیتے ہیں گوشت دیتے ہیں چکن کھلاتے ہیں تو وہ کتنا جو ہے کیجی کے لیے کتنے گرام ہوتا ہے اگر ایک کلو گرام اگر ایک کیٹ کا ویٹ ہے اس کو تین گرام پروٹین چاہیے ہوتی ہے اب تین گرام پروٹین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے تین گرام اس کو میٹ روزانہ دے دینا ہے اب پانچ گرام میٹ دیتے ہیں تو پھر ایک گرام جا کے اس کے پانچ گرام میٹ کھانے کے بعد ایک گرام اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے میٹ کے اندر تین گرام آپ نے اس کو پروٹین دینی ہے تو آپ کو اس کو پندرہ گرام میٹ دینا پڑے گا تو اس کے لئے کافی نمی چوٹی کالکولیشنز ہوتی ہیں میں نے سمپل کر کے ایج وائز اور ویٹ وائز میں نے کچھ اس کے پیٹرن بنائے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں فردی فیوچر ریفرنس جو کٹنز ہوتے ہیں ان کو پروٹین کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے جو نرسنگ کیٹس ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کیٹس ان کو اور زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹین ای broke جو adult کیٹس ہوتی ہیں جو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں old کیٹھ ہوتی ہے ان کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے تو ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر کٹنز نرسنگ کیٹس اور adult نورمبل کیٹس جو ہیں ان کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو کتنا گرام آپ نے اس کو بیٹ دینا اس کے وزن کے ساب سے پروٹین ہم دیکھیں گے ہے چھے گرام چھے گرام پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر تیس گرام میٹ کے اندر مطلب پانچ سو گرام کا کٹن ہے اب کا تو آپ نے روزانہ اس کو تیس گرام جو ہے میٹ دینا ہے یہ تل تیس گرام کا مطلب صبح تپہر شامپننگ کے ٹوٹل تیس گرام ہے آپ اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد اگر کٹن کا ویٹ جو ہے چیسو گرام ہے تو اس چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ نے پینتیس گرام سو spitem دینا ہے کہ ٹکر اگر سات زیانہ بھیٹ دینے鏡 کے ساگرام سو گرام ہے تو اس کو آٹھے گرام پروٹین چاہیے اور اس کے لیے آپ نے چاراہیس گرام سکر زیانہ میٹ دینے جانڈا Čر آٹسو گرام کا Hil Num سو گرام کیٹن کو 100 گرام ہے، آنوں پہ میں پہنے ہو رہا پہمیں ملین سوگرام میں میں حل وقت کہ آپ کو بنیادی بڑی ن FDA کو پہمل προٹین بیوколا ہے، جو ہے پروٹین اور وہ ہوتی ہے ساٹھ گرام میٹ کے اندر یہاں تک کلیر ہو گیا ایک کیجی والے کو ہم لوگ نے ساٹھ گرام میٹ روزانہ دینا ہوتا ہے وہ آپ اس کو ڈیوائیڈیڈ پورشنز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کی بات کر دیں تو دو کیجی کی جو کیٹ ہوتی ہے یہ ہم جو ہیں نام کٹن کی کٹیگری سے نکل آئے ہیں اب ہم لوگ اڈرٹ کٹیگری کے اندر آگئے ہیں جو دو کیجی کی کیٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے چھے سے نو گرام روزانہ جو پروٹین ہے اور وہ ہوتی ہے تیس سے چالیس گرام آپ جو ہے اس کو جو فور اگزمپل تیس سے چالیس گرام آپ اس کو کھلائیں گے اب آپ دیکھیں کہ ایک کیجی کا جو کٹن ہے آپ اس کو ساٹھ گرام پروٹین دے رہے تھے ساٹھ گرام میٹ دے رہے تھے سوری اور جو اب دو کیجی کا ہے اڈرٹ کٹ ہے اس کو ہم لوگ اس کا آدھا دے رہے ہیں 30 سے 40 گرام آپ نے اس کو رزانہ دینا کیونکہ اب اس کی گروہ رکھ چکی بھی ہے آپ نے اس کو منٹین کر کے رکھنا بہت موٹا نہیں کرنا اس کے بعد کی بات ہے 3 جو کلو گرام تھا اس کو ہم لوگ دیتے ہیں 9 سے 13 گرام پروٹین اس کی ریکوائرمنٹ ہے بوڈی کے اور وہ ہوتی ہے 40 سے 70 گرام میٹ کے اندر 4 کے جیگر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے 12 سے 18 گرام اور اس کی وہ ہوتی ہے 60 سے 90 گرام جو ہے میٹ کے اندر 60 سے 90 گرام میٹ کے اندر ہوتی ہے 5 کے جیگر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے 15 سے 22 گرام پروٹین اس کو رزانہ چاہیے اور وہ ہوتی ہے 75 سے 110 جو گرام ہوتی ہے میٹ کے اندر ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ 5 کے جی تاک ہے اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے اگر 6 کلو ہے 7 کلو 8 کلو 9 کلو 10 کلو تک بھی even کیٹس ہوتی ہیں پہلے 3 سے ملٹیپلائے کریں گے پھر 5 سے ملٹیپلائے کر کے جو گرام آئیں گے وہ آپ نے اس کو میٹ جو ہے کیلکولیٹ کرنا ہے سمپل فورمال ہے کہ اگر ایک اے جی ہے تو آپ نے اس کو 3 سے ملٹیپلائے کرنا ہے 3 ہو گیا اب 3 کو یہ 3 اس کی ریکوائرمنٹ ہے پروٹین کے اب اس کو 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 15 گرام جو ہے وہ بنے گا اس کا مطلب یہ رف رول میں آپ کو بتا رہا ہوں کیلکولیشن ایسے ہے بڑھنا آپ کی آسانی کے لیے میں پوری جو کیلکولیشنز ہوں میں نے ایک نوڈم کی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو اپنے کیٹ کے وزن کے حساب سے اپلائے کر سکتے ہیں اب نرسنگ کی بات کریں اگر تو 2 کلو کی بلی ہے اور وہ جو دودھ پلا رہی ہے اپنے بچوں کو تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے آٹھ سے 20 گرام پروٹین کی اور وہ ہوتی ہے چالی سے سو گرام جو ہے اس کے اندر اب دیکھیں پانچ کلو کی بلی جو ہے اس کو ہم سو گرام میٹ دے رہے تھے اب نرسنگ 2 کلو کی بلی جو دودھ پلا رہی ہے اس کو ہم سو گرام دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ملک جو پروڈکشن ہے اس کی نیگٹیو انرجی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس کو میٹ زیادہ دینا پڑے گا اس کے بعد اگر 3 کلو کی بلی ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کو آپ نے 12 سے 30 گرام روزانہ پروٹین دینی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے 60 سے 150 گرام میٹ کے اندر اب 4 کلو کی بلی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے 16 سے 40 گرام پروٹین روزانہ اور وہ ہوتی ہے 80 سے 200 گرام میٹ کے اندر اور جو 5 کلو کی بلی ہے وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کو 21 سے 50 گرام پروٹین روزانہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے 105 سے 250 گرام میٹ کے اندر آپ نے روزانہ دینی ہے and so on so forth کہ آپ اس کا وزن کے حساب سے اس کی جو ہے کلکولیشن کر سکتے ہیں بٹ یہ والی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول نہیں ہے انٹرنیشنل جو اورگنیزیشنز ہیں انہوں نے یہ سٹینڈر سیٹ کیے ہیں بٹ اگر آپ کی کیٹ بہت زیادہ ویک ہے تو آپ اس کی پرسنٹیج بڑھا سکتے ہیں فور اگر اگر دو کلو کی بلی ہے اگر وہ چالیس گرام یا ساٹھ گرام اس کو آپ میٹ دے رہے ہیں اور وہ بہت کمزور ہے آپ کو لگتا ہے ایج کے حساب سے کمزور ہے تو آپ اس کو بڑھا کے سو گرام بھی کر سکتے ہیں چاہے اس کا جو ویٹ ہے ایک سٹینڈرڈ جو ہے ڈیویلپ ہو جائے جب اس کا ویٹ بڑھ جائے فور اگر تین کلو چار کلو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایناف ہے ویٹ اس کا بہت ویک نہیں ہے اس کی ڈیبز جو ہے نظر نہیں آرہی پسلیاں اس کی نہیں نظر آرہی ہیں اس کی کمر کے اوپر سپائن ہے وہ نظر نہیں آرہی کیٹ ایک آئیڈیل شیپ کے اندر آگئی ہے تو پھر آپ اس کے ویٹ کے حساب سے کم کر دینی جہاں تین گرام اس کو پروٹین کی روائرمنٹ ہے تین گرام آپ نے پروٹین دینی ہے وہاں سے آپ اس کو دو گرام پہلے دو گرام پہ کریں گے پھر وان پنٹ فائیف کے ڈیڑھ گرام کے اوپر جو ہے رزانہ شفٹ کر دیں تو اس طرح کی جو کیٹس ہوتی ہیں ان کو آپ نے ہاف میٹ دینا ہوتا ہے فور اگر ایک اڈرڈ بوڑی کیٹ ہے اس کی میں سمپل ایک ہی بتا بات بتاتا ہوں اگر اس کا بدن تین جو ہے کلو ہے جو ایوریج کیٹس کا ہوتا ہے تو اس کو جو نورمل کیٹ ہوتی ہے نو سے تیرہ گرام اس کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے جو کہ چالی سے ستر گرام میٹ کے اندر ہوتی ہے پر جو بوڑی کیٹ ہے جو اولڈ کیٹ ہے سپیشل کیس ہے اس کے اندر اس کو آدھی جو ہیں آدھی ریکوائرمنٹ ہے فور اگر ایک اپل آپ اس کو بیس سے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ چالیس گرام ہم اس کو آپ دے سکتے ہیں جو ہے چالی سے ستر اس کو آدھا پروٹین آپ اس کو دیں گے تاکہ اس کی بوڑی جو ہے پروپر فنکشن کرتی رہے ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے یا آپ کوئی اور چیز ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی ویڈیو ہو چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹوپک میں بنایے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں تینکیو بری مچ اللہ حافظ